بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ ایسی نشانیاں ہی بتا دیجئے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اب قیامت قریب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قیامت کی یہ نشانیاں بتائیں اول یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے اس کی تشریح اہل علم نے کئی طرح کی کی ہے سب سے بہتر توجیح یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اولاد کی نافرمانی کی طرح اشارہ ہے مطلب یہ کہ قرب قیامت میں اولاد اپنے فالدین سے اس قدر برگشتہ ہو جائے گی کہ لڑکیاں جن کی فطرت میں ہی والدین کی اطاعت خصوصاً والدہ سے محبت اور پیار ہے وہ بھی ماں باپ کی بات اس طرح ٹھکرانے لگیں گی جس طرح ایک آقا اپنے ذر خرید غلام لونڈی کی بات کو لائے کے توجہ نہیں سمجھتا گویا گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام لونڈی کی ہو کر رہ جائے گی دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی جو ننگے پاؤں اور برہانہ جسم جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے وہ بڑی بڑی بیلڈگوں میں فخر کیا کریں گے یعنی رضیل لوگ معزز ہو جائیں گے ان دو نشانیوں کے علاوہ قرب قیامت کی اور بہت سی علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں مگر یہ سب قیامت کی چھوٹی نشانی ہیں اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جن کے ظہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہوگی یہ ہیں حضرت مادی علیہ رضوان کا ظہر ہونا اور بیت اللہ شریف کے سامنے رکن اور مقام کے درمیان لوگوں کو ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا ان کے زمانے میں کان دجال کا نکلنا اور چالیس دن تک زمین میں فساد پھیلانا اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا یاجوج ماجوج کا نکلنا دعبت العرض کا صفا پہاڑی سے نکلنا سورج کا مغرب کی جانے سے تلو ہونا اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی جس سے ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہوا چاہتا ہے اور اب اس نظام کے توڑ دینے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں پر خوف و عراض تاری ہو جائے گا مگر یہ اس عالم کی نزا کا وقت ہوگا جس طرح نزا کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی اسی طرح جب سورج مغرب سے تلو ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس قسم کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں اور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں قیامت ایک بہت ہی خوفناک چیز ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لئے تیاری کرنے کی توفیق آتا فرمائیں اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ تحریر آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینکس فار واشنگ 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 موسیقی